دل سے خدا جدا نہ کرے تو بنے رہے دو میٹ کے کلک کو آپ ضرور دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کافی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا تو خدمت خلق کسے کہتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ خدمت خلق کیا چیز ہے آپ ضرور دیکھیں انشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک حج کے دوران حج سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس میں جو ہے ان کے آنکھ لگ گئی اور عبداللہ ابن مبارک بیت المقدس میں سو گئے تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپس میں دو فرشتے باگ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک فرشتہ کہتے ہیں کہ اس بار کتنے لوگ حج کے لیے آئے اور کتنے لوگوں کی حج قبول ہوئی تو دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس بار چھے لاکھ حجی آئے چھے لاکھ لوگ حج کے لیے آئے لیکن ابسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بھی لوگوں کے حج اللہ پاک نے قبول نہیں کیا لیکن ایک شخص جو دمشت میں رہتا ہے ان کا پیشہ موجی ہے اللہ پاک نے انہیں وہ تو حج کے لیے نہیں آ پائے لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کے حج کو قبول کر لیا جب عبداللہ ابن مبارک خواب سے بیدار ہوئے تو کافی حیران ہو گئے اور پھر وہ اپنے ارادے کو جو ہے دمشت کے طرف لے جانا چاہا پھر وہ عبداللہ جو ہے دمشت کے روانہ ہو گئے اور روانہ ہونے کے بعد اس موجی کے تاراش پر نکل گئے جب دمشت کے جا کر پہنچے اس موجی کے قریب جا کر پہنچے تو ان کے نام اور ان کے پیشے کے بارے میں جو ہے عبداللہ ابن مبارک پوچھا تو پتا چل گیا اور وہ موجی نے جب سوال کیا کہ آپ کون ہیں تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ میں عبداللہ ابن مبارک ہوں اتنا ہی سدنے کے بعد وہ موجی بیوہوش ہو جاتا ہے اور بیوہوش ہونے کے بعد جب کچھ دیر کے بعد انہیں ہوش آئی وہ آنکھ کھولا تو کہتے ہیں کہ حضور آپ یہاں تک کیسے آ پہنچے آپ کو میرا ایڈریس کس نے بتایا آپ کیسے آئے تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ آپ تو حج کے لیے نہیں گئے لیکن اللہ پاک نے آپ کے حج کو قبول کر لیا آپ نے کون سے ایسے کام کیے ہے کہ اللہ پاک آپ کے حج کو قبول کر لیا تو موجی نے جواب دیا کہ میں کافی دنوں سے محنتوں مشقت کر کے جو ہے تین سو درہم جمع کیا تھا اور میں اس تین سو درہم کو حج کے ارادے میں خرچ کرنے کے لیے جمع کیا تھا لیکن کچھ دین پہلے حج میں جانے سے پہلے ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پروس میں کھانا بن رہا تھا اور میرے بی 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 بولی کہ جاؤ پروسی کھانا بنا رہے ہیں بگل والے کھانا بنا رہے ہیں اور وہاں جو بھی کچھ بنا ہے وہاں سے آپ کھانا لے کر آؤ تو میں پروس میں کھانا لینے کے لیے گیا گھر کے بگل والے کے پاس جب میں کھانا لینے کے لیے گیا تو انہوں نے ڈائریکٹ مجھے کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے نہیں ہے تو میں نے پوچھا کہ اخیر یہ کھانا میرے لیے کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اہل و ایال ہمارے پورے خاندان ہمارے پورے فیملی گھر والے جو ہے سات دن سے جو ہے فاقے میں مرتلا ہے سات دن سے بھوکے پیاسے ہیں ہم انہوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک جو ہے مرا ہوا گدھا کا گوشت ہم لے کے آئے ہیں اور اسی کا گوشت پکا کر کھانے کا ارادہ کیے ہیں تو موجی کو کافی کافی خوفِ الہی میں موجی لر جا گئے اور سوچنے لگے کہ ہمارے پروسی بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں اللہ اکبر تو وہ موجی وہ تین سو درہم اس شخص کے خدمت میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تین سو درہم لو اور اپنے اہل و ایال کو اچھے سے کھانا کھلاو اور اچھا کپڑا پہناو تو میں نے بس یہی کام کیا ہے اور اس سے آگے میں تو کچھ بھی نہیں کیا ہے تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے اپنے پروسی کی مدد آپ نے کیا اس مدد کے صدقے توصل سے اللہ پاک نے جو ہے آپ کے حج قبول کر لیا تو ناظرین اس ویڈیو سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بگل میں یا آپ کے رشتدار میں جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلائیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو انہیں کپڑا پہنائیں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو غروہ مسکین کا مدد کیا کریں اللہ بہت بڑا ہے آپ انشاءاللہ خوشی کے ساتھ جو ہے کسی غریب اور مسکین کا مدد کریں گے تو اللہ پاک ایک حج کے برابر آپ کو ثواب دے گا تو ناظرین مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہے تو دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ